وسی شاہ، جنیت سلیم اور آفتاب اقبال یہ تینوں اس جانرہ کی ویل مچھلیاں ہیں ان تینوں کے ہوتے ہوئے آپ کو سمندر میں تیرنے کی جگہ مل گئی دیکھیں یہ تینوں مچھلیاں ہیں حرون صاحب اپنی پچھ پہ تو آپ کا وننگ ریٹ اتنا ہی ہے جتنا پاکستان ٹیم کا شہارجہ کی پچھ پہ ہے آج سوپر آور کی پچھ پہ کیا کرنے والے ہیں مصبا والی ٹپ ٹپ یا محمد عاصف والے چھکے میرا خلاف ریدی والی بوم بوم تو پھر تو ہوں گیا حرون اگر آپ اپنے نورتنوں کے ساتھ ہماری شاہی محل میں تشریف لاتے تو آج اس سوپر آور کی تیز پک پر حرون الیون اور تیموری نائٹ رائیڈز میں تیزدار کانٹے داٹھ مقابلہ ہوتا با خدا ہم نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کے قائل لیں اس بات کے جواب میں میں ایک ہی بات کیا سکتا ہوں جی اوہ میں کلے ہی کافی ہوں آلیہ جی جب ایک کھلاڑی پرائی منسٹر بنتا ہے تو کیا سپورٹس جنرلیس بھی اپنی بیٹ بدل دیتے ہیں نہیں سپورٹس جنرلیس جو ہیں ان کو اگر بیٹ دوسری دی جائے تو وہ دونوں کور کرنے کے احل ہوتے ہیں اچھا سپورٹس بھی کر سکتے ہیں پولٹیکس بھی کر سکتے ہیں پی ایم کو بھی کور کر سکتے ہیں آئے باچہ سلامت کی طرح تسی بھی نہ کچھ چھڑنا آئیہ جی سپوروش کا آغاز کرتے ہیں حسین بکش گلو چالیس سال تک ریاضت کرنے کے بعد لائم لائٹ میں آئے آپ اتنے عرصہ کہاں بنباس کارتے رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تقریباً اتنے ہی وقت کے بعد میں بھی آیا میں نے جو کچھ کیا جتنی محنت کی اگر کچھ پڑھا کچھ دیکھا کچھ لرن کیا تو وہ اپنی تفریح تباہ اور جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے کیا آہا لیکن اب وقت اتنا لگ گیا اور اس وقت کے ساتھ سا جب چیزیں پالش ہوتی جاتی ہیں پھر لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں آہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی آئے لوگ آسانی کو آسان سمجھ لیتے ہیں آئے حاروزہ مجھے یہ بات بتایا کہ پولٹیکل سیٹائر شو کا ہوسٹ بننے سے پہلے تو اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے اس کا تعلق تو آپ کے اپنی ضروریات سے آہا تو آپ تو جب بھی بنانا چاہیں تب بھی بنائیں اس کا مطلب ہے آپ نے بنا لیے ایک ہوسٹ نے مذافات میں بنا کے فارم ہاؤس جلالتین محمد اکبر کی محبت کا اڑایا ہے مذاق بادشاہ لیکن پسے پردہ تشہیر فارم ہاؤس تو نے محنت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا آہ بہر اچھے حارون کو زندان میں ڈال کر آلیا کو کافی پیش نہیں یہ اصل میں اس فارمہ اس میں گئے تھے ماں پانی والا طلاب تھا یہ وہیں کی ہیں وسیشہ جنیت سلیم اور آفتاب اکبال یہ تینوں اس جانڈرہ کی ویل مچھلیاں ہیں ان تینوں کے ہوتے ہوئے آپ کو سمندر میں تیرنے کی جگہ مل گئی دیکھیں یہ تینوں مچھلیاں اس قدر شاندار شخصیات ہیں کہ یہی وہ مچھلیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ پانڈ اتنا بڑا ہوا اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی آنے کا موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کا کانٹریبوشن ہے اس میں آرے واہ کیا واہ لا خدا حارون کی بات سن کر ہمیں ابو الاسر حفیظ جنندری کا شیر یاد آ گیا کونسا حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں میرے خیال ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بائے گھر دیا جائے تو آپ مان جائیں گے یہ میرا سیٹی سکین کیسے ہو گیا نہیں یہ آپ کا سیٹی سکین نہیں آپ کے فیٹی سکین سے پتا چاہتے ہیں حارون حالیہ رشید آپ نے ہمارے شیش محل میں قدم رنجہ فرما کر ہمیں جو خوشی دی ہے اس کے ادھار کے لیے نصیر ادین ہمائیوں بن زہیر ادین بابر کے فرزندی ارجمن جلال ادین محمد اکبر ببیتہ کپور بننے کے لیے تیار ہے سازن دو لیٹس دا میزک پلی موسیقی آو حارون تم کو ستاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں بہاروں میں لے چلوں آو حارون تم کو ستاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں بہاروں میں لے چلوں آو حارون آو سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مفرور رہو واپسی پہ سینٹر بنو سازش بنو سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مفرور رہو واپسی پہ سینٹر بنو آہاں 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 دھردوں کے بہلے تم کو سہاروں پہ لے چلوں جاتے ہوتے میں مالی خساروں میں لے چلوں آہاں 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 تم چاہے دو تہائی سے بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب تم جاہے دو تہائی سے بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب آہاں 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 تہرو میں ملک بیٹھے بیماروں میں لے چلوں جو ہو گئے بری ان ساروں میں لے چلوں آہو حروم تن کو ستاروں مہاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں مہاروں میں لے چلوں آو حرون آو بہت خوبی بہت خوبی بادشاہ نزاکت بہت خوبی آلیا جی یہ جو پرتوی رات سے ایک دم سے ببیتا والی پتانش مومیشن ہوئی ہے اس پہ آپ کی ایکسپرٹ اپینین کیا کہتی ہے داد دینی چاہیے کمال مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ گاتے کتنا اچھے میں تو بہت امپریس ہوئی میں نے انہوں نے سر اپنی بادشاہت ایکسپوز کی اور کچھ نہیں کیا اور وہ بھی کھلے ٹی وی پہ کیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ شاید ان پہ کچھ حریسمنٹ کا الزام لے نہیں مجھے بس ایک حساس تھا کہ میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا ورنہ رقص تو آپ نے بہت خوب کیا